بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس وی لاغ ہے ایمپورٹنٹ کیونکہ اس میں میں نے آپ کو بہت اہم خبریں دینی ہے سپریم کورٹ سے تحریک انصاف کو ریلیف ملنے کا چانس ہے کن مقدمات میں چانس ہے کیا ڈیویلپمنٹ بڑی ہو رہی ہے یہ آپ کو اس وی لاغ میں بتائیں گے ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے دو رہنما عصد عمر اور شاہ محمود قریشی عدالت سے کس طرح سے بھاگے کون سے مقدمے میں ان کی گرفتاری کے حوالے سے آرڈر جاری کیے گئے اور جو تفصیلی آرڈر آیا اس میں کیا کچھ لکھا ہے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شاہد خقان عباسی مسلم لیگ نون کے رہنما نواز شریف صاحب سے ملنے کیوں پہنچے ہیں اس کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے کیا عید سے قبل عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس ویلوگ میں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن ضرور دوبائیں فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیں سب سے بڑی خبر جو آج کی ہے وہ بیسکلی عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے ان کے ایک وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں وہ وارنٹ گرفتاری کہاں سے جاری ہوئے ہیں کیوں جاری ہوئے ہیں یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ آج تحریک انصاف کے ریلیو کے حوالے سے اقدامات ہیں آج ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست آئی ہے جو کہ ایک سابق جج کے جانب سے ہے جس کو ماسٹر سٹوک کنسیڈر کیا جا رہا ہے وہ ماسٹر سٹوک کیوں کنسیڈر کیا جا رہا ہے بکوز ایسا بہت ریئر ہوتا ہے کہ کوئی سابق جج جو ہے سپریم کورٹ کا جو چیپ جسس رہا ہو وہ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا ہے اور کوئی استدعہ کرے کیونکہ ایسا کوئی جج جب عدالت کے سامنے دروازہ کھٹ کھٹا آتا ہے استدعہ کرتا ہے تو اس کی سنی جاتی ہے اور اس سے قبل ایک وکیل اعتزاز احسن نے بھی بڑی درخواست جمع کرائی ہے جو کہ جانی گرامی نامی نام ہے آپ کو پتہ ہے جو اعتزاز احسن ہے ان کا اپنا ایک کت کارٹ ہے لیکن اس سے زیادہ اہم جو ہے جواد ایس خواجہ کی جانب سے ایک درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج جمع کرائی گئی ہے اس درخواست میں استدعہ کی گئی ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر جو سیویلینز کے مقدمات چلنے ہیں ان کو قلعدم قرار دیا جائے اس درخواست میں جو کچھ لکھا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس درخواست میں یہ لکھا ہے کہ جو سیویلینز ہیں یہ جو ہے وہ ان کے ان کے جو ٹرائل ہونا ہے وہ عدالتوں میں سیویلین عدالتوں میں ہونا ہے اور یہ آئین جو ہے بقاعدہ واضح طور پر یہ کہتا ہے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ جو کلعدم قرار دیا جائے فوجی عدالتوں میں کسی بھی سیویلین کا اگر ٹرائل ہو پھر ساتھ یہ کہتا ہے کہ جو فوج ہے وہ آئین پاکستان کے تحت صوبوں اور وفاقی حکومت کے ماہ تحت ہے صوبوں نے جو فوج طلب کی تھی وہ سیکیورٹی صورتحال کو جو ہے لائن آرڈر کو منٹین کرنے کے لئے طلب کی تھی لیکن لائن آرڈر منٹین اب ہو چکا ہے لہٰذا جو ہے عام سیویلین عدالتوں میں ان کے مقدمات چلائے جائیں آرمی ایک کے تھرو سیویلین کے مقدمات چلانا انسانی حقوق کے منافی ہے آئین پاکستان کے منافی ہے اور ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو سیویلین عدالتیں ہیں وہ فعال ہیں اور اپنے کام کر رہی ہیں ایک سابق جج کی جانب سے یہ جو استدہ کی گئی ہے سپریم کورٹ اسے کیسے دیکھی گی اس سے قبل اعتزاز ایسن یہ استدہ کر چکے ہیں اور آج جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑے اہم وکیل جگن کازم جو ہے ایک ایکٹر ہے ان کے جو ہزبنڈ ہے انہوں نے بھی آج وکلا ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم لائیڈز مومنٹ چلائیں گے اگر بات نہ مانی گئی دمہ دم مسکل اندر ہوگا اب کافی سخت باتیں بھی ان کی جانب سے کی گئی ہیں تو لہٰذا ایک جو رائیڈ نو پریشر بڑھتا جا رہا ہے ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے جو سیویلینز کا ملٹری کوٹس میں ٹرائل کے حوالے سے اور لطیف خوصہ جو کہ اس معاملے پہ بہت وکل ہیں اور ان کو اعتزاز ایسن کی جانب سے اور سلمان اکرم راجہ اور انہیں وکیل بھی کیا گیا ہے ان کی رکنیت پیپلز پارٹی نے کینسل کر دی ہے اور اس کے بعد تصور یہ کیا جا رہا ہے کہ جب سے عمران خان صاحب نے لطیف خوصہ کے گھر کا وزٹ کیا ہے کہ شاید لطیف خوصہ پی ٹی آئی میں آ جائیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق لطیف خوصہ جو ہے مقدمہ لڑیں گے ملٹری کوٹس کے حوالے سے ان کے گھر پہ فائرنگ بھی ہوئی تھی اور یہ تمام وکلہ جو ہیں اس بات پر متحد ہیں کہ سیویلینز کے ٹرائل آرمی ایکٹ یا آرمی کی عدالتوں میں نہیں چلنے چاہیے اب ہوتا کیا ہے سپریم کورٹ اور پاکستان اس سلسلے میں کیا حکم جاری کرتی ہے کیونکہ اب ایک سابق جج کی بھی درخواست آگئی ہے تو میرا خالصے سپریم کورٹ اس درخواست کو سننے کے لیے مقرر کر دے گا چیر جسس عمرتہ بندرال کا ایک بہت بڑا امتحان ہے وہ اس میں کیا کرتے ہیں دوسری جو ڈیویلٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ عمران خان صاحب کے ناقابلے تلافی ناقابل زمانت ساری وارنٹ ہیں اور وہ وارنٹ جو ہیں وہ لاہور کے مقدمے میں جاری کی گئے ہیں لاہور کی عدالت سے جاری کی گئے ہیں یہ مقدمہ بسکلی کون سا ہے یہ اس مقدمے میں حماد عزر بھی نومینیٹ ہیں اس مقدمے میں حسان نیازی بھی نومینیٹ ہیں اس مقدمے میں حرون جو محمود میاں محمود الرشید بھی نومینیٹ ہیں اس مقدمے میں میاں اسلام اقبال بھی نومینیٹ ہیں مسلم لیگ نون کے جو مرکزی دفتر پہ حملہ ہوا تھا وہ جس کو جلایا گیا تھا اور ساتھ ایک بزار میں توڑ پوڑ کی گئی تھی کنٹینرز کو جلایا گیا تھا جو نو مائی کے واقعات ہیں یہ ان سے ریلیٹڈ مقدمہ ہیں اور اس میں عمران خان صاحب کی ناقابل زمانت وارن گرفتاری بقاعدہ طور پر جاری کر دیے گئے ہیں جید صاحبی جانب سے کیا عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوگی یا نہیں ہم تک سورسز نے اطلاع دی تھی کہ یہ تک کا ٹائم ہے عمران خان صاحب کو مائنس ون فارمولیے کے تحت جو کہ عصد عمر نے کاشف اباسی کے شو میں بھی کہا کہ عمران خان صاحب اگر خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں پارٹی کی باغ دور کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں ادروائز معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے آج آپ نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی اور عصد عمر دونوں عدالتوں سے بھاگتے نظر آئے اور دونوں پر مقدمات کون سے تھے دونوں پر جو مقدمات تھے ان کا تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے وہ تفصیلی فیصلہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو بسکلی ان کی زمانت تھی وہ منصوب کی گئی ہے وہ خارج کی گئی ہے وہ اس وجہ سے خارج کی گئی ہے میں آپ کو بڑھ پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ اس میں تفصیلی فیصلے میں لکھا گیا کہ نو مائے کے واقعات جب نو مائے کو عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تو ان لوگوں نے جو ہے عوام کو اکسایا اور عوام کو کہا کہ وہ باہر نکلیں ان لوگوں نے فوجی تنسبات پر حملے کروائے اس کے لیے عوام کو ایک کٹھا کیا یہ جو حملے کروائے گئے یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کروائے گئے یہ لوگ اس میں ملوث تھے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کہا گیا کہ انہوں نے لوگوں میں انتشار پھلانے کی کوشش کی اور انتشار پھلانے کی کوشش میں جو لوگ ان کی وجہ سے آگے گئے جنہوں نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا لہٰذا اس تمام تناظر کو دیکھتے ہوئے ان کے سوشل میڈیا پیغامات اور ان کے سوشل میڈیا ویڈیوز جو ہیں وہ موجود ہیں ان ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے ان کی زمانت خارج کی جاتی ہے ان کی زمانت کی جو درخواست ہے وہ خارج کی جاتی ہے اور ان کی گرفتاری کے آرڈرز کیے جاتے ہیں یہ گرفتاری کے آرڈرز ملتے ہی جو اسد عمر ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ عدالت سے فرار ہو گئے اور عدالت سے فرار ہوتے ہوئے ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ وہ تیز تیز بھاگ کر جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے جا رہے ہیں اب ان کی گرفتاری کیوں عمل میں لائے گئی دیکھیں کہ ایک ڈیل کے تحت باہر نکلے تھے انہوں نے کسی خاص منصوبے پر عمل درامت کرنا تھا اس ڈیل میں بظاہر لگ ایسا رہا ہے کہ اس ڈیل پر یہ پورا نہیں اترے لہٰذا ان کی دوبارہ انفورچنیٹلی جو ہے زمانت اور وہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ درخواست جو ہے وہ خارج ہو گئی ہے اور بیسکلی وہ فارمولا کیا ہے وہ فارمولا مائنس عمران خان ہے لیکن رائٹ نو عمران خان اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ مائنس ہوں اور کسی کے حوالے پارٹی کریں تو اسی سلسلے کی کڑی ہمیں ایک نظر آتی ہے اور یہی پلان ہمیں آگے نظر آتا ہے عمران خان صاحب کے پاس ہمارے ذرائع نے بدا تھا کہ ایب تک کا ٹائم ہے اگر وہ ایب تک ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ وہ پارٹی کسی اور کے حوالے کریں گے تو ٹھیک ادر وائز ان پر مشکل وقت آجے گا ان کو نااہل کیا جائے گا ان کو گرفتاری کی جا سکتی ہے اور اب ہم نے دیکھا کہ ایک ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری نکالا جا چکا ہے شاہد خاکان عباسی میاں محمد نواشیف صاحب سے ملنے گئے ہیں اس سے قبل شاہد خاکان عباسی نے مسلم لیگ نون کی جو کور کمیٹی اس سے استیفہ دیا تھا پھر مسلم لیگ نون کے خلاف بیانات دیئے تھے پھر سی ای سی جو سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی ہے اس کی رکنیت سے بھی استیفہ دے دیا تھا ان کے جو ڈیفرنسز تھے پارٹی پوزیشن کے ساتھ پارٹی میں لوگوں کے ساتھ اور شہباز شریف نے ان کے خلاف کھل کر کہا تھا کہ وہ لوگ جو اس حاگدار کی ٹانگیں کھیچ رہے ہیں جو پارٹی پر تنقید کر رہے ہیں ان کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے اب ان کو میاں محمد نواشیف نے بلا لیا ہے اور جو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ میاں محمد نواشیف سے ملاقات کے بعد یہ الیکشن کی سٹریٹیجی لے کر آئیں گے اور ان کو منانے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ پارٹی کو آگے لے کے چلیں ان کے اور مریم کے درمیان بھی تنازع سامنے آیا تھا کیونکہ یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے پھر مریم کو ان سے بڑی پوسٹ دے دی گئی تو یہ کہہ رہے تھے کہ سینئورٹی کا پرنسپل کمپرومائز ہوئے اس کے باعث یہ نراز ہے بہرحال پاکستان کے ملک میں جو چیزیں جو ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ آج کی یہ جو تین چار ڈیویلپنٹس ہیں یہ بہت اہم ہیں چاروں ڈیویلپنٹس ہم نے بتا دی ہیں آگے کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا فیلحال کمبرزہدی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ آگلے بیلوگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ نگے باہر